بھارت کے ایڈانی گروپ نے اسٹرائیلی بندرگاہ حیفہ کی بالکھرد خریدانی مکمل کر لی اسٹرائیل کی وزارت خزانہ کے مطابق بھارت کے ایڈانی گروپ کی قیادت میں اسٹرائیل میں حیفہ بندرگاہ کی ایک اشارہ ایک پانچ ارب ڈالرز میں خریدانی مکمل کر لی ہے حیفہ بندرگاہ کی فروخت میں اسٹرائیل کو پانچ سال لگے ہیں گیر ملکی قبر اجنسی کی ریپورٹ کے مطابق اسٹرائیل اندرون ملک درامدی قیمتوں میں کمیلانے اور اسٹرائیلی بندرگاہوں پر طویل انتظار کی اوقات کو کم کرنے کی کوششوں کے لیے سرکاری بندرگاہوں کو فروخت کر رہا ہے اور نئی نیجا داکے تعمیر کر رہا ہے اسٹرائیل میں 99 فیصد سامان کی درامد و برامد سمندری راستے کے ذریعے ہوتی ہے اور اسٹرائیل کو اپنی اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے بندرگاہوں کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے گزشتہ سال جولائے میں اسٹرائیل نے اعلان کیا تھا وہ بولی جیتنے والے گروپ اڈانی پورٹس اور کیمیکل لجسٹک گروپ گیڈٹ کو حیفہ بندرگاہ فروخت کرے گا واز جلہے کے اڈانی گروپ کے مالک بھارتی عرب پتی اور دنیا کی امیرین افراد میں شامل گوتم اڈانی ہے